اُدھر ڈالر کی اڑان پر وفاقی وزیر فیصل واقڈاڈ ڈلائل دینے لگے کہا اچھے وقت کے لیے کڑوی گولی نگل نہ پڑے گی ہمارے پاس آپشن ہے کہ کرزے لے کر ہر شہ کی قیمت آدھی کر دیں مگر اس سے مسائل ختم نہیں ہوں گے دیکھیں جی دیوارے تو ایک سمبولے کے جو ہم نے کہا تھا بہت کچھ ہم نے اچیب کیا سا دنوں کے اندر اگر اس کی ڈیٹیل ڈیفٹ میں جائیں تو آپ کو شاید پینسٹ سالوں کا بھی شاید تھوڑا جواب مل جائے کہ صرف جو ہے ڈائریکشن جو ہے ملک کی وہ کس طرف کھڑی ہو گئی ہے ڈالر کی کیس میں تو یہ فانانس منسٹری کا ڈپارٹمنٹ ہے بٹ جو بھی ہوا اور جس طرح بھی اس کو کٹیل کرنا ہے وہ گورنمنٹ کرے گی ہمارے پاس ایک آپشن ہے کہ ہم دس نسلوں کے پر کرزے لے لیں اور اس کرزوں کے اوپر جو ہے آدھی قیمتیں کر دیں ہر چیز کی لیکن ہم ایک پاپلر سٹانس نہیں لے رہے اور ہم قوم کی صرف کو ایک ڈائریکشن میں لے جانا چاہ رہے ہیں اس پر مشکل فیصلے ہیں کڑوی گولی یہ کھانی پڑے گی ایک پارٹی جو فیڈریشن کی پارٹی تھی پیپلز پارٹی وہ ایک صوبے تک سکڑ کے رہ گئی اور اگلے الیکشن میں ہم اس کو ایک گلی تک لے جائیں گے جن جن لوگوں نے ہمارے بینے میں بات کی اس کا جواب دی ہے اور پیپلز پارٹی کا جواب شاید ہمیں دینا بھی نہ پڑے اس سے پہلے پہلے کچھ ہمیں آج میں نے واپڑا کے چیئرمند صاحب کو کہے کہ کچھ فنڈز نکالیں ہمیں کچھ جیلیں بھی سارے صوبوں میں تھوڑی بنانی پڑیں گی تو میں بھی اس پر کانٹریبیشن کرنا چاہتا ہوں